سال دوہزار تین اٹھارہ اپریل کو ہمیں سمر نام کی ہائی سکول کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کالیج فرینڈز کے ساتھ ایک پارٹی اٹین کرنے کے لیے جاتی ہے حالانکہ وہ اس میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کیونکہ کچھ ہی وقت پہلے ایک کلر نے اس کے تین دوستوں کو بری طرح سے مار دیا آٹی میں اپنے فرینڈ کون سے ملتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک ریڈ کلر کا انولپ ہوتا ہے وہ انولپ ہوں سمر کو دینا چاہتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر سمر کا ایکس پوائی فرینڈ آ جاتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ ڈانس کروگی سمر جب اس کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو اس کے کپڑوں میں گلتی سے اس سے ڈرنگ گر جاتی ہے جس کے بعد سمر اپنے کپڑوں کو ساف کرنے کے لیے واش روم میں جاتی ہے اور جب وہ واش روم میں ہوتی ہے تب ہی پارٹی میں پولیس آ جاتی ہے ویلیس انہیں پارٹی ختم کر کے اپنے گھر جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ شہر میں ایک کلر گھوم رہا ہے سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہی سمر جو واش روم میں ہوتی ہے اسے اپنے پیچھے سے کچھ آہٹ سنائی دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک نکا پوش کھڑا ہے یہ وہی کلر ہے جس نے اس کے تین دوستوں کو مارا ہے اس سے بچنے کے لیے اوبان میں جا کر چھپ جاتی ہے لیکن کلر اسے ڈھونڈ کر وہاں پر مار دیتا ہے کہانی یہاں سے بیس سال آگے جاتی ہے وقت ہوتا ہے اٹھارہ اپریل سن دو ہزار چوبیس جہاں پر ہمیں سمر کی چھوٹی سسٹر لوسی کو دکھایا جاتا ہے لوسی کا جن سمر کی موت کے بعد ہوا تھا اسی لئے اسے اپنی بڑی بہن سمر کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا لوسی آج بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ ناسا کی طرف سے اسے انٹرنشپ کے لیے ایک لیٹر ملا ہے اپنے ٹیچر کو بھی بتاتی ہے دراصل وہ اسی سکول میں پڑتی ہے جہاں پر اس کی سسٹر سمر پڑا کرتی تھی جس کی آج سے بیس سال پہلے آجی کے دن کسی قاتل نے ہتیا کر دی تھی جس قاتل نے چار لوگوں کو مارا تھا لیکن آج تک وہ قاتل پکڑا نہیں گیا اس کے بعد لوسی اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں پر وہ اپنی بڑی سسٹر سمر کے کمرے میں جاتی ہے جسے آج تک اسی طرح سے رکھا گیا ہے جس طرح سے اسے اس کی بڑی سسٹر سمر نے چھوڑا تھا اور اب لوسی جب اپنی بڑی سسٹر کے کمرے میں ہوتے تو دیکھتی ہے کہ وڈن فلور کی ایک سلائیڈنگ ہل رہی ہے اور جب وہ اس سلائیڈنگ کو ہٹاتی ہے تو اس کے نیچے بہت سارے پیپرز ہوتی ہیں وہ ان پیپرز کو اٹھاتی ہے جن میں سے ایک پیپر پر لکھا ہوتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں لیکن تم نہیں تم پشتاؤگی اور انت میں ای لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ لوسی کچھ سمجھ پاتی وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے موم ڈیٹ کے پاس پیٹھتی اپنے موم ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ اسے ناسا سے انٹرنشپ کا آفر ملا ہے اور اس کے ڈیٹ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ انہی کی کمپنی میں کام کرے دراصل اپنی بیٹی سمر کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں اور اب یہ تینوں کی تینوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر سمر کو اس قاتل نے مارا تھا سمر کی موم سمر کی یاد میں یہاں پر اس کے بچپن کا کچھ سامان لائی ہوتی ہے وہ لوسی سے پوچھتی ہے تم کیا لائی ہو لوسی کہتی کہ میں گاڑی میں ہی بھول گئی اور جب وہ گاڑی کی طرف جاتی ہے تب ہی اسے سامنے سے تیز روشنی کے ساتھ ایک آواز آتی ہے وہ آواز سامنے کے باند سے آئی ہوتی ہے اور جب اس باند کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر دو باکسز ہوتے ہیں جب وہ ایک باکس کو ٹچ کرتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد دونوں باکسز کے اندر سے ایک اکام نکلتا ہے جس کے اندر سے لیزر لائٹ نکلتی اور ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن اس دھماکے سے لوسی کو کچھ نہیں ہوتا وہ ڈر کر باہر آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ باہر سب کچھ بدل چکا ہے جو جگہ پہلے کھنڈھر جیسی تھی وہ پوری طرح سے بدل چکی ہے ساتھ ہی اس کے مام ڈیڈ بھی وہاں سے گائب ہو چکے ہیں وہ نے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے موبائل پر نیٹ وک نہیں ہوتے اسی لئے بھاگ کر اپنے سکول جاتی ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ سب نے وہاں پر پرانے سٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سب کے پاس جو گیجٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں جو اس کے وقت میں نہیں چلتے دراصل وہ ٹائم ٹریول کر کے سن دو ہزار تین میں پہنچ چکی ہے یہاں پر وہ اپنی سسٹر سمر کو بھی دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ان فرنس کے ساتھ ہے جن کی مرتی ہو گئی تھی یہاں پر اس کا بوائفرین بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ سمر آرگیومنٹ کر رہی ہوتی ہے سمر کے بوائفرین کا نام ایتھن ہے لوسی کو لگتا ہے کہ سمر کے کمرے میں جو اسے لیٹرز ملے تھے وہ ایتھن نے بھیجے تھے کیونکہ لیٹر کے انت میں ای لگا تھا اس کے بعد لوسی اپنے اسی سائنس کے ٹیچر کے پاس جاتی ہے جسے اس نے سن دو ہزار چوبیس میں بتایا تھا کہ مجھے ناسا میں انٹرنشپ ملی ہے لیکن وہ ٹیچر اسے نہیں پہچان سکتا وہ کہتی کہ میں یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے آئی ہوں وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتی ہے کیا ٹائم ٹریول پوسیبل ہے وہ کہتا ہے کاش ایسا ہو پاتا اور تبیل لیب میں کوئی نام کے ایک لڑکا ہوتا ہے جو کی اس کی بڑی سسٹر کا فرین بھی ہے اس سے ایک لاز ٹوٹ جاتا ہے وہ لوسی کو بتاتا ہے کہ اگر ایسا پوسیبل ہوا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے کیونکہ پاسٹ میں ٹائم ٹریول کر کے جو بھی چیزوں کو تم بدلو گے اس سے بھوشے بھی بدل جائے گا سائنس ٹیچر کہتا ہے کہ اگر کوئی نے ایسا کہہ رہا ہے تو ایسا پوسیبل ہے کیونکہ وہ فیجکس کا جینئیس ہے اسے ٹائم ٹریول کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے کوئی نوہ سے چلا جاتا ہے لیکن لوسی اس سے ایک بار پھر سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کر کے سن دو ہزار چوبیس سے سن دو ہزار تین میں آئی ہے وہ یہاں پر کیسے آئے اسے کچھ نہیں پتا کوئی نوہ اس کے باتوں پر وشواس نہیں کرتا تب ہی اسے لوسی اپنا فون دکھاتی ہے اور اتنا ایڈوانس فون دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ لوسی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے لوسی اسے اسی بان ملے جاتی ہے جہاں پر وہ دو باکسز ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم ٹریول کر کے اس وقت میں آگئی ہے لیکن یہ باکسز کیسے کام کرتے ہیں اسے نہیں پتا نہ ہی یہاں پر کوئی نوہ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ باکسز کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور جب کوئی نوہ باکسز کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کا گیجٹ ہوتا ہے جو سیلنڈر کی طرح ہے جس میں سونار لکھا ہوتا ہے پہلے یہ ایکٹیویٹڈ تھے ان میں لائٹ جل رہی تھی لیکن اب یہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سونار کمپنی کے پارٹس ہیں لوسی کہتی ہے کہ اسی کمپنی میں میرے ڈیڈ کام کرتے ہیں ان کی آئیڈی سے ہم کمپنی کے اندر انٹر کر سکتے ہیں لیکن اس کے ڈیڈ اس وقت میں اسے نہیں پہچان سکتے کیونکہ اس وقت تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور اب کوئن اسے اسی کے گھر پر لے جاتا ہے جہاں پر اس کی بڑی سسٹر سمر ہے وہ سمر سے کہتا ہے کہ یہ فیزکس میں بہت جینئس ہے فیزکس میں تمہاری مدد کر سکتی ہے سمرے جان کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھر میں انوائٹ کرتی ہے جہاں لوسی اپنے مام ڈیڈ کو بھی دیکھتی ہے جو کی بہت ینگ ہوتے ہیں ساتھی اس کے مام ڈیڈ ہمیشہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں جبکہ جس وقت سے وہ آئی ہے وہاں پر اس کے مام ڈیڈ بہت کم بات کرتے ہیں لوسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی بڑی سسٹر سمر کی موت نے اس کے ماتا پتا کو پوری طرح سے بدل دیا وہ گھر میں اپنی بڑی سسٹر سمر کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہے جہاں پر اسے سمر کے میرر پر اس کے دوستوں کی فوٹوز بھی دیکھتی ہے یہ وہی دوست ہے جن کو اس قاتل نے مار دیا تھا اور آج ہی کا وہ دن ہے جب وہ قاتل انہیں مارے گا اور اب وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کا قتل ہوا تھا یہ ایک مال ہے جہاں پر وہ اپنے سائنس کے ٹیچر کو دیکھتی ہے یہاں پر کوئن بھی ہوتا ہے جو یہاں پر پارٹ ٹائم جواب کرتا ہے وہ کوئن سے ان دونوں سٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے جن کی آج مرتی ہونے والی ہے دراصل وہ اوپر ایک شو روم میں ہوتے ہیں اور اب قاتل وہاں پر پہنچ جاتا ہے لڑکی اندر کپڑے چینج کرنے کے لئے گئی ہوتی ہے اور ٹھیک اسی وقت وہ بہار لڑکے کو مار دیتا ہے جس کے بعد لڑکی وہاں پر آتی ہے اس سے پہلے کی قاتل اس لڑکی کو مارتا لوسی وہاں پر آ جاتی جو اسے بچا لیتی ہے ابھی دونوں کے دونوں نیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن قاتل ایک بار پھر سے ان کے سامنے آ جاتا ہے یہ اوپر کی طرف بھاگتے ہیں لیکن تب ہی وہ لڑکی ایسکیلیٹر پر گر جاتی ہے جس کے بعد قاتل اس لڑکی کو مار دیتا ہے یہاں پر گارڈ بھی آ جاتا ہے قاتل اس گارڈ کو بھی مار دیتا ہے کوئن اس قاتل کو دیکھ لیتا ہے لیکن اس نے نکاب پہنائے قاتل کی نظر لوسی اور کوئن پر ہوتی ہے پر اس سے پہلے کی وہ ان دونوں کی طرف بڑھتا پولیس کا سائرن بچ جاتا ہے جس وجہ سے قاتل کو وہاں سے جانا پڑتا ہے ابھی دونوں کے دونوں کوئن کے گھر آ جاتے ہیں جہاں پر لوسی کوئن کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس قاتل نے اس کی بہن کے ساتھ تین اور اس کے دوستوں کو مار دیا تھا لیکن اب وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ یہ گارڈ کی بھی مرتی ہو گئی جو کی پہلے نہیں ہوئی تھی کوئن کہتا ہے کہ تم پاسٹ کو بدلنے کی کوشش مت کرو اگر تم نے ایسا کیا تو بھوشے میں بہت سی چیزیں بدل جائیں گی جو گھٹنائے ہوئی تھی انہیں ہونے دو اور تم یہاں سے جل سے جل نکل جاؤ لوسی اس کی بات مان جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی سسٹر یعنی کی سمر کے گھر جاتی ہے جہاں سے وہ اپنے پتا کی آئی ڈی کو چورانا چاہتی ہے لیکن سمر اسے دیکھ لیتی ہے اور پوستی ہے کہ آج شام کو تم یہاں سے اچانک سے گائب ہو گئی جس کے بعد میرے دو دوستوں کی مرتی ہو گئی کسی نے انہیں مار دیا اور اب تم پھر یہاں پر واپس آئی ہو مجھے بتاؤ کی سچ کیا ہے لوسی اسے سچ بتا دیتی وہ کہتی ہے کہ میں بھوشے سے یہاں پر آئی ہوں میں تمہاری چھوٹی سسٹر ہوں لیکن اس کی باتوں پر سمر وشواس نہیں کرتی جس کے بعد سمر کو وہ اس کا وہ لیٹر بھی دکھاتی ہے جو اسے اس کے کمرے میں ملا تھا سمر کہتی ہے کہ مجھے کبھی کسی نے اس طرح کا لیٹر نہیں دیا لوسی جانتی ہے کہ سمر اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرے گی اسی لئے وہاں سے کوئن کے گھر آ جاتی اور کہتی ہے کہ میں کل ایک بار پھر سے ٹرائی کروں گی آج میں آئی ڈی نہیں لا پائی وہی اگلے دن سمر جب سکول جاتی ہے تو اس کے لوکر میں اسے ایک لیٹر ملتا ہے اور یہ ہو بہو ویسے ہی لیٹر ہوتا ہے جو اسے لوسی نے دیا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ لوسی نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے وہ اپنے دوست کو ان کے گھر آتی ہے جہاں پر اسے لوسی بھی مل جاتی ہے سمر لوسی سے کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ کیا صحیح کیا اب آگے کیا ہونے والا ہے کتنے لوگوں کی مرتی ہونے والی ہے لوسی بتاتی ہے کہ ایمی جو تمہاری دوست ہے آج اسے وہ قاتل مار دے گا وہ بھی ایک میوزئم میں سمر کہتی ہے کہ وہ اسی میوزئم میں کام کرتی ہے لوسی کہتی ہے کہ ہمیں اسے بچانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی ایک گارڈ کی میری وجہ سے مرتی ہو گئی لیکن سمر اپنی دوست کو بچانا چاہتی ہے وہ کوئن سے کہتی کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی کوئن اس کی مدد کرنے کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر ہی اندر سمر کو پسند کرتا ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں ایمی کو بچانے کے لئے اس میوزیم کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر وہ کام کرتی ہے یہ تینوں الگ لگ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے تب ہی سمر کو اپنی دوست دکھ جاتی ہے اس کے پیچھے وہی کاتل ہوتا ہے وہ چلا کر اسے پیچھے دیکھنے کے لئے کہتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہی نکاپوش وہی کاتل ہوتا ہے وہ جلدی سے وہاں سے بھار آ کر دروازے کو بند کر دیتی ہے اور اب چاروں کے چاروں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوسی اس بات سے بہت خوش ہے کہ بینا کسی گڑ بڑکی ان سب نے مل کر اس لڑکی کو بچا لیا اس کے بعد سمر اپنی دوست کو گھر چھوڑنے کے لئے جاتی ہے وہاں پر ہمیں کوئن اور لوسی کو دکھایا جاتا ہے کوئن لوسی سے پوچھتا ہے کہ کاتل نے اس کے بعد کس کو مارا تھا وہ بتاتی ہے کہ سمر کو یہ سن کر وہ ڈر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا اور اب لوسی سمر کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے موم ڈیڈ سے پوچھتی ہے کیا آپ ایک اور بچے کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ کہتے کہ نہیں ہمارے لئے سمر ایک کافی ہے لوسی سمجھ جاتی ہے کہ سمر کی مردیو کی وجہ سے اس کے موم ڈیڈ نے ایک اور بچے کی پلاننگ کی جس کے بعد اس کا جن ہوا اور اگر سمر کی جان بچ جاتی ہے تو اس کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوگا کیونکہ اس کے موم ڈیڈ کبھی کسی بچے کو جن نہیں دیں گے یہ ساری باتیں وہ اپنی سسٹر سمر کو بھی بتاتی ہے ساتھی اس سمر سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اس کے بعد وہ اپنی ڈیڈ کی آئی ڈی لے کر کوئن کے پاس جاتی ہے کوئن اپنے کمرے میں نہیں ہوتا وہ دیکھتی ہے کہ کوئن نے ایک لیٹر سمر کے نام لکھا ہے دراصل ایک لف لیٹر ہے وہ اس لیٹر کو پڑھ لیتی ہے تب ہوا پر کوئن آ جاتا ہے لیکن وہ یہ شو کرتی ہے کہ اس نے لیٹر نہیں پڑھا اور اب یہ اپنے ڈیڈ کی آئی ڈی لے کر کوئن کے ساتھ اسی سونار کمپنی میں آ جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ کام کرتے ہیں دراصل رات کا وقت ہے سی لیے یہاں پر بہت کم سیکیورٹی ہوتی ہے یہ دونوں کے دونوں لیپ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہ پارٹ دک جاتا ہے جس پارٹ سے وہ ٹائم مشین چل سکتی ہے لیکن یہاں پر ایک پارٹ پہلے سے گائب ہوتا ہے یعنی کی ان سے پہلے یہاں پر کوئی آئے تھا ساتھ اس سیکیورٹی گارڈ کو کسی نے یہاں پر مار دیا ہوتا ہے دوسری طرف ہمیں وہ پارٹی دکھائی جاتی ہے جہاں پر سمر کو مارا گیا تھا یعنی کی آج 18 اپریل 2003 ہے جس دن سمر کو اس قاتل نے مارا تھا سمر اس پارٹی میں آتی ہے جہاں پر اس کا ایکس بوائی فرین بھی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتی بلکہ اپنی بیس فرین ایمی کے پاس جاتی ہے جس کی جان اس نے کون اور لوسی کے ساتھ مل کر بچائی تھی وہ سے پارٹی میں سب کے سامنے کس کرتی ہے دراصل سمر اور ایمی ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اور جو لیٹر اسے اپنے لوکر میں ملا تھا وہ ایمی نے اس سمر کے لئے لکھا تھا وہیں دوسری طرف ہمیں لوسی اور کون کو دکھایا جاتا ہے جو اس لیپ کے اندر ہیں لوسی جب دیکھتی ہے کہ وہ پارٹ جو خود لے نکلے آئے ہیں پہلے سے وہاں سے گائب ہے اور ساتھی یہاں پر گارڈ کو کسی نے بری طرح سے مار دیا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جس قاتل نے اس کی بڑی سسٹر کو اور اس کے تینوں فرینڈز کو مارا تھا وہ بھوشے میں ٹائم ٹریول کر کے یہاں پر آیا تھا وہیں سمر کو دکھایا جاتا ہے جو زبان کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا قتل ہوا تھا اور اس کے سامنے اب وہ نکاپوش وہ قاتل ہے وہ قاتل اسے مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لوسی اور کوئن گاڑی سے اس قاتل کو ٹک کر مارتے ہیں جس سے وہ دور جا کر گرتا ہے وہ سمر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں اور اب وہ قاتل کھڑا ہو جاتا ہے اس کا ماسک ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد یہ تینوں کے تینوں اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ قاتل اور کوئی نہیں بلکہ خود کوئنی ہے جو بھوشے سے یہاں پر ان سب کو مارنے کے لئے آیا ہے یہ اس سے بچ کر بھاگ کر کوئن کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس وقت کا جو کوئن ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب وہ قاتل یعنی کی بھوشے کا کوئن وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ان سب کو بتاتا ہے کہ مجھے ہمیشہ بھولی کیا گیا میں سمر سے بہت پیار کرتا تھا اور آج ہی کی دن جب میں نے سمر کو اپنے دل کی بات ایک لف لیٹر کے ثرو بتانے کی کوشش کی جسے میں نے انولپ کے اندر رکھا تھا تو اس نے اسے ایکس اپ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ایکس بوائی فرن کے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے چلی گئی ساتھی میرے کلاس کی سبھی سٹورنٹس نے مجھے پانی میں فیکا تھا جس کے بعد سب مجھ پر ہسے تھے لیکن اس بار جب وہ قوین کو فیکنے والے تھے تو لوسی نے اسے بچا لیا تھا ساتھی اس بار قوین نے سمر کو کوئی لف لیٹر دینے کی کوشش نہیں کی تھی اسی لئے اس وقت کا جو قوین ہوتا ہے وہ پوری طرح سے شانت ہوتا ہے لیکن بھوششے کے اس قوین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اسی لئے سب کو مارنا چاہتا ہے اس وقت کا قوین اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بھی مارنے کی کوشش کی تو میں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا جس سے تمہارا وجود بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا ٹھیک اسی وقت لوسی اس ٹائم مشین کو آن کر دیتی ہے اور قاتل کو یعنی کی بھوششے کے قوین کو اس مشین کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتی ہے ساتھی وہ اس وقت کے قوین کو کہتی ہے کہ سمر کو لے کر بھار جاؤ وہ دونوں کے دونوں بھار چلے جاتے ہیں اور اب ٹائم مشین آن ہو جاتی ہے اسی لئے دونوں کے دونوں ٹرانسپورٹ ہو کر سن دو ہزار چوبیس میں آ جاتے ہیں جب یہ جگہ ایک پاکنگ لوٹ میں بدل جاتی ہے اور اب قوین اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی لوسی ایک ہائی وولٹیج کا چارجر آگے کر دیتی ہے جس میں اس کا چاکو فستہ اور اسے کرنٹ لگ جاتا ہے جس سے وہ بھوش ہو جاتا ہے اس کے بعد لوسی اسے مار دیتی ہے لوسی دیکھتی ہے کہ اس کے پاس وہی چرائے ہوا پارٹ ہے جس سے وہ ٹائم ٹریول کر کے پاسٹ میں جا سکتی ہے وہ ایک بار پھر سے ٹائم ٹریول کر کے سن دو ہزار تین میں جاتی ہے جہاں پر وہ قوین اور سمر سے ملتی ہے وہ دونوں سے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں لوسی انہیں بتاتی ہے کہ میں اپنے وقت میں اپنے گھر گئی تھی لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے نہیں پہچانا اسی لئے میں واپس اسی وقت میں آگئی اور اب میں یہی پر رہوں گی یہاں پہنچنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ ناسا کی انٹرنشپ کے لئے اپلائی کر دیتی ہے اس کا سیلیکشن ہو جاتا ہے ذاتی سمر کے پیرنٹس نے اس کے اور ایمی کے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے لوسی بھی انہی کے ساتھ فیملی کی طرح رہتی ہے اور اب لوسی اور قوین بہت اچھے دوست ہیں جو ایک ساتھ مل کر نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اس پوری کہانی میں ٹائم ٹریول کو لے کر بھوششے اور پاسٹ کو لے کر بہت سارے ایسے ایررز ہیں جنہیں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی